بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک مزے میں ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جی سنڈے کا دن تھا اور ہمارا نیا ویک سٹارٹ ہو گیا تھا ہمارا ویکنڈ گزر چکا ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ سنڈے جی ہاں یہاں سے سنڈے سے ویک سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ فرائیڈ اینڈ سٹارٹے ہوتا جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا تو آج ہی میں نے اپنے پہلے بیٹے کو سلایا اور اپنا ویڈ روم صاف کیا اس کے بعد میں نے کہا چلیں گیسٹ روم کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈرینگ روم وغیرہ سٹ کریں گی کیونکہ دو دن پہلے میرے گھر دعوت تھی اور تھوڑا سا گھر جو تھا مجھے سری نہیں لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں ہم لوگ تھوڑی سی ڈیپ ٹی صفائی بھی کر لیتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی ہمارا پاس ہو جائے گا اچھا ہمارے پاس تو کرنے کو یہاں پہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے صفائی کر لی کپرے پریس کر لی کپرے واش کر لی پورا ویک بعد ہم ویکنڈ کا انتظار کرتے ہیں جب میاں جی خر ہوں گے اور ہم دوست ملیں گے تو ہم لوگ کہیں آپس میں گھومنے جائیں گے تو ہماری تو یہاں پہ یہی روٹین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بے انتہا گرمی ہے جہاں پہ آپ دن میں تو کہیں نکل ہی نہیں سکتے تو رات میں اور تو رات پہ تو اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے جی چلیں بس اب بستر ملو اور آپ لیٹ جائیں کیونکہ چھوٹے بچے کے ساتھ روٹین بہت ٹف ہو جاتی ہے تو جی یہ میرا گیسٹ روم ہے جس کو میں نے اچھے سے کیا ہوئے اور آپ جس میں فنیچر دیکھ رہے ہیں میرے میاں جی نے یہ گھر رینٹ پہ جب لیا تھا تو یہاں اس روم میں یہ پہلے سے ہی فنیچر تھا لیکن یہ کافی خراب ہوا تھا ٹوٹا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو توہاں سٹ کروا لیا تھا جو یہاں فیملی رہتی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ سے توہاں سٹ کروا لیا تھا اور میں نے دو مہینے اپنے اسی ساتھ گزار لیا تھے جب دو مہینے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے بیٹروم سٹ لیا اور پھر ڈرینگ روم بھی سٹ کر لیا تھا تو آہستہ آہستہ ہم نے اس دیگے سے اپنا گھر سٹ کر لیا تھا تو بہت مجھے یہ کمرہ بھی یاد آتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمیں گھر جو ہے اچھے پرائز میں بڑا ملا ہوئے اور ہم لوگ کافی لکی ہیں اس چیز میں ورنہ جو ریاد میں اچھکر یہاں پہ ریٹ ہیں اس ریٹس میں یہ گھر نہیں ملتا اور ہمارا گھر بھی بہت پیارا ہے الحمدللہ تو جی یہ ہمارا گیسٹ روم جو تھا صاف ہو گیا تھا اور ویسے الحمدللہ میرا گھر صاف ہی رہتا ہے لیکن بس تھوڑی سی نا ڈسٹ ہو جاتی کیونکہ اب ڈسٹ روم کے ڈیس آ چکے ہیں جنجلائے میں یہاں پہ بہت ڈسٹ روم رہتا ہے تو اس کی ویسے یہاں پہ مٹی کافی آ جاتی واقعی تو کر دیا تھا ساتھ سا ڈسٹنگ بھی کر دی تھی اور یہ روم پورا کلین ہو گیا تھا لے دیکھیں جی الحمدللہ آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے کلیننگ کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کہ کس طریقے سے میں اپنا گھر جو ہے اتنا ٹائم گزارتی ہوں اس کے بعد جی ڈرائنگ روم میں آتے ہیں ڈرائنگ روم میں میں کافی جو ہے ای ڈسٹ بگرہ ہو رہی تھی اور جب بھی کوئی مہمان ہو کے جاتا ہے تو آپ کو یہ ہوتا کہ یار چاہے صاحب بھی ہونا نہیں دوبارہ سے اچھے سے ڈسٹنگ کر کے چیزیں سیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ جو تھوڑا بہت میسی ہوا ہوتا ہے وہ اچھا سا سیٹ ہو جائے اور یہاں میں پہلے دیسٹنگ کر رہی تھی اچھا یہ جو آپ لوگ کبرٹ دیکھ رہے نا یہ بھی اس گھر میں پہلے سے تھی اور یہ اتنی ہیوی اور کافی اچھی ہے تو ہم نے اس کو بھی سیٹ کروا لیا تھا اور رکھ لیا تھا کیونکہ اس میں کچھن ہمارا چھوٹا تھا تو اس ٹائم کچھن میں اتنے کیابنرز یہی پہ خالی گلدان رکھا تھا لیکن اس میں کافی ڈس تھی تو میں نے اس کو بھی اچھ نہیں پہلے میں گھر سیٹ کرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ امی کی بات یاد آتی کہ پتر یہ جو گھر ہوتا ہے یہ کھوہ ہوتا ہے مطلب کھوہ ہوتا ہے اس میں آپ جتنی بھی چیز ڈالو گے کبھی بھرتا نہیں تو اگر ہم لوگ کچھ پیسے جمع کر کے اپنی چیز دینا چاہیں لیکن اگلی چیز نکلاتی تو مطلب یہ جو امی جی کی مثال وہ یاد آتی کہ پتر ایک کھوہ ہے ایک قدی نہیں پڑھنا اور بڑوں کی مثال جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ماباب کی مثال جو اب یاد آتی ہیں اور جب بچے ہوتے ہیں اور زیادہ یاد آتی آتی آتا یا ویکیوم سے مزا نہیں آتا جو پھول جھارو سے اور تنکی سفائی کا مزا آتا وہ ہی صحیح مزا ہے اور ماب لگانے کا مزا بھی یہ ہے کہ آپ جب تک آپ اچھے سے اس کو واش نہ کر لو تو آپ کو کلیننگ کا مزا تو جی ہماری صفائی ہوگی تھی اب میں ساسا ڈسٹنگ کر رہی تھی سپری کر رہی تھی پلانٹس پہ اچھا میں ہر چیز آپ لوگ دوسری جب کنٹری ماؤ آفورڈ آہستہ ایسا کر لیتے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ پردیس میں آر اگر آپ گھر سیٹ کرنے کا شوق ہے تو اگر آپ لا سکتے تو پاکستان سے اپنی ضرورت کی چیز لے آو تاکہ جب دوسری کنٹری میں آو تو آپ کے کچھ پیسے سیف اور ہو جائیں میری سوچ یہ آپ جو شیل دیکھ رہے ہیں یہ میرے میاں جی کو ایک آفیس کی میٹنگ میٹی اس میں ملی تھے اور میں دکی بھی بہت اچھ ہیں تو مجھے اکثر نا ان سے یہی فیل آتی ہے کہ یار یہ جتنا صبر والے اور خوش مزاج ہیں ایسے ہی میرے بیٹا جو ہے ان پہ جائے اور میں بھی اس طرقے کی لونگ کیر ہوں لیکن مجھے کبھی گصہ آ جاتا ہے لیکن میرے جو شوہر ہیں فیضان ان کو کبھی کسی بات پر گصہ نہیں آتا تو میں کہتی ہوں جتنے وہ پولائٹ ہیں اور جتنے اچھے ہیں ویسے ہی میرا بیٹا ازدان ان کی طرح بنے ایک اچھا بیٹا ایک اچھا بھائی اور اچھے ہر ایک خیال کرنے والا بنے اور الحمدلللہ جی یہ بہت لکی لڑکی ہوں میرے میاں بہت خیال کرتے میرا ہر چیز میں اور یہ دیکھیں جی میرا ڈرینگ روم سیٹ ہو گیا اور میں آپ کے ساتھ اپنی فائنل لک شیئر کرتی ہوں اور دیکھیں میری بات بور نہیں لگتی ہوں گی ویڈیوز بھی اچھی لگتی ہوں گی شیئر کروں گی تو اپنی میلوں گی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا آپ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ